اگر آپ استخارہ یہ روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو ہماری چینل کو سسکرائب کرلے اور بیل آئیکن کو آن کرلے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائیوں میں کرتی ہوں اور خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو صحت و تم رسیتہ فرمائے اگر آپ استخارہ یہ روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو مدرسہ فاطمہ تلزہرہ علیہ بنات سے مدد حاصل کر سکتے ہیں آج کا جو عمل ہے عمل نکاح شادی خوب کا عمل ہے جو بہت سے بہن بھائیوں کی فرمائش پر آپ کو لائیو آ کر سمجھائے جائے گا کہ آپ عمل میں غلطی کہاں کر رہے ہیں اور آپ غلطی کیوں کرتے ہیں عمل میں یہ تمام چیزیں آج آپ کو گائید کی جائیں گے سمجھائے جائے گا عمل کا طریقہ آپ کو بتایا جائے گا آپ بالکل ویسے عمل کیجئے گا اس سے پہلے ایک چھوٹا سا پیغام آپ کو دینا چاہوں گی کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہے ہماری حوصلہ حفظائی کیلئے آپ ضرور ہمارے چینل کو شیئر بھی کریں لائک بھی کریں کمیٹس بھی کریں تاکہ آپ کی مدد کی جا سکے جو بھی مسئلہ پریشانی ہیں آپ اپنی بہن سے بیان کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ مجھ سے جہاں تک ہو سکا میں ضرور اپنے پیارے بہن بھائیوں کی مدد کروں گی یہاں کوئی جادو تعویزات نہیں ہوتے صرف قرآن پاک سے مدد لیے جاتی ہے قرآن پاک سے ہی تمام کام سورہ مبارک سے نقش مبارک سے اللہ پاک کے وضائف اور ناموں سے یہ انساء ہیں صرف عمل کی جاتے ہیں یا سمجھائے جاتے ہیں یا بتائے جاتے ہیں غلط عملیات کے لئے غلط عمل وضائف کے لئے پلیز ہم سے رابطہ نہ کریں آپ بہن کی بات کو میرا خیال ہے اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے شروع کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیتے ہیں جس نے تنہائی میں اللہ کا ایسی ذکر کیا ہو اس کے آنسوں جاری ہو جائیں تو اپنے پیاروں کو پانے کے لئے بھی آپ اللہ پاک سے فریاد کر سکتے ہیں ہے کوئی اللہ کے سوا کوئی مدد کر سکے اگر آپ ہمارے پاس مدرسے ہی آئے ہیں فاطمہ تظہرہ کے تو یہ بھی اللہ پاک آپ کو لائے ہیں اللہ پاک ستہ ہزار مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں جو اللہ پاک کے گھر میں داخل ہوتے ہیں عام لوگ نہیں آتے ہیں آئیں گے بھی تو چلے جائیں گے مدد نہیں ہو پائے گی ان کی تو اللہ سے یاد اللہ سے فریاد اللہ سے اتنی محبت کا اظہار سب اللہ سے جب اپنی دوستی اللہ سے اتنا ناطا جوڑ لیں گے تو پھر مشکل بھی نہیں ہوگی میں بھی دعاوں کا وسیلہ ہوں صرف اور صرف اور کچھ بھی نہیں میں صرف آپ کے لئے دعا کر سکتی ہوں آپ کے لئے استخارہ کر سکتی ہوں مدرسے میں رہ کر پڑھائی کر سکتی ہوں اس سے زیادہ کچھ نہیں من جانے بلہ اگر اللہ پاک نے لکھا ہے تو اس عمل کے لئے آپ کو یہ نقش پرے تیار کرنا پڑے گا پرے نقش کو سمجھ لیتے ہیں بلکل جیسے بتایا گیا بلکل ویسے تیار کریں یہاں سے لکھنا شروع کریں اور یہاں پر end کریں ٹھیک ہے ابھی ایک دو تیم چار خانوں میں نام ہیں آپ کا نام آپ کے پیارے کا نام آپ کا نام آپ کے پیارے کا نام لکھنا جیسے ہے یہاں سے شروع کریں گے ٹھیک ہے مسئلہ ہو نام آپ کا نام مسجد یہاں سے پھر دوسری لائن شروع ہوگی پھر اپنے پیارے کا نام پھر یہاں سے تیسری لائن شروع ہوگی بلکل ایسے لکھئے گا فوٹوکرپی بھی کروا سکتے ہیں کروکر کر کے تو اپنی اپنا نام چوتھی لائن میں اپنے پیارے کا نام جب آپ نقش یہ والا بلانے نام جس کے اندر لکھنا ہے نام بغیرہ تیار کریں ساتھ سو چیاسی آپ نے لکھنا ضروری ہے پھر آپ پر جین سین سواب نین یہ بھی چاروں طرف آپ لکھیں فلان بن فلان آپ کا نام فلان آپ کا نام بن فلان آپ کی ماں کا نام والدہ کا نام اللہ ہوں پھر فلان بن فلان جس کے لئے آپ کو عمل کر رہی ہیں جس کے لئے آپ دعا کر رہے ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام آپ کو نہیں پتا اگر اس کی والدہ کا نام آپ کو نہیں پتا پیارے بہن بھائیو تو امہ ہوا لکھ سکتے ہیں اچھا اگر امہ ہوا اگر آپ لکھتے ہیں اگر آپ کو اس کا بھی مطلب کہ نام امہ ہوا کا جب نام لکھتے ہیں اس کے لیے بھی آپ کو چاہیے کہ اس کے ماں کا نام اس کے والد کا نام آپ کو پتا ہونا چاہیے ایک چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے تو پہلے ماں کا نام نہیں پتا والد کا نام نہیں پتا پھر امہ ہوا آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے وہ سے سمجھ لینی ہے جب نقش تیار کرنے اس کو اپنے تکیہ کے نیچے رکھ لیجئے گا اس کے بعد یا ودودو اس کے بعد یا ودودو آپ نے یا ودودو کو پڑھنے کا طریقہ آپ سننے زکارت اس عمل کی کوئنی ہی عشاء کی نماز کو آپ کو شروع کرنا ہے عشاء کی نماز کا ایک خاص اللہ پاک محبت رکھتے ہیں اور خاموشی ہوتی ہے کوئی سن بھی میرا شور بھی نہیں ہوتا گھر میں سکون ہوتا تو پھر آپ اشاء کی طریقہ یہ عمل کریں دین کوئی سا بھی رکھ لیں منگل کا دین نہ رکھیں اگر باقی کوئی سا بھی دین رکھ لیں اول آخر تین بار یا ودودو یا رحمانو پہلے دروشی پڑھیں پھر یا ودودو یا رحمانو تین سو متر پڑھیں پھر دروشی پڑھیں یہ آپ نے لازم اس طرح ہی پڑھنا ہے دروشی پاک اول آخر تین تین بار پڑھیں گے نماز لازم ہے کچھ بھی ہو نماز نہ چھوڑیے گا نماز دین کا ستون ہے اللہ پاک اس چیز کو قبول کرے آپ نماز پڑھیں گے تو اللہ پاک خوش ہوں گے اور جب خوش ہوں گے تو آپ کی دنیا بھی قبول ہوں گے عمل کی قدار تین سو مرتبہ ہے یا ودودو یا رحمانو کتنے دنیا پہلے تین سو مرتبہ ٹھیک ہے آپ نے یہ چیز مطلب بھی یہ عمل کر لیا آپ نے سب سے پہلے نقش تیار کر کے تقیقی نیچے رکھ لینا ہے نام سمیت سبو اٹھ کے نقش کو اٹھا کے رکھ لیں یہ عمل کتنے دن کرنا ہے تین دن ٹھیک ہے تین دن عمل تین دن کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک تصویر آپ کے پاس اپنے پیارے کی ہونی چاہیے ٹھیک ہے تصویر اگر تصویر نہیں ہے تو اس کا تصویر تو آپ کو ہوتا ہی ہوگا تصویر تو اس کو آپ سمجھتے ہوں گے تصویر کیسے کرنا ہے تھوڑے تصویر کو دیکھیں اور تصویر قائم ہو جائے گا تھوڑے تصویر کو دیکھیں تصویر قائم دس منٹ تصویر کو دیکھیں پھر یہ یا ودودو اور یا رحمانو کا عمل کر کے تصویر کے پر پھوک مارتے دن کرتے ٹھیک ہے اب دو یہ عمل آپ نے جب کر لیا آپ دعا کر کے آرام سے سو جائیں پہلے شاہ کی نماز پڑھ لیں پھر نقش تیار کر لیں پھر یہ یا ودودو اور رحمانو کو پڑھ لیں تین سو متر پڑھنے کے بعد اول آخر دوسری ضرور پڑھ لیجئے گا پھر آپ اپنی تصویر قائم آخر میں دن کر کے پھر آپ آرام کریں سو جائیں بولنا نہیں بولنا نہیں کسی سے بات نہیں کریں آپ سو جائیں انحمدللہ اللہ کے حکم سے ایک دن میں ہی ماشاءاللہ الحمدللہ آپ کا کام ہو جاتا ہے تین دن کا اس لئے بولا ہے کہ آپ کا پیارہ جتنے ہم اللہ کا کلام پڑھ دینا اتنی ہی طلب اس کے اندر قیدہ ہوتی ہے ٹھیک ہے جب یہ نقش آپ بنا لیں اب نقش جب آپ کا کام ہو جائے جب آپ کا مکمل کام ہو جائے ایک دن میں ہو دو دن میں تیسے دن ہو جائے آپ نے نقش کو پانی مدارنا ہے پانی میں یہ بالکل نرم پڑھ جائے گا ٹھیک ہے آپ ف cows کے پر جب لکھیں گے یہ نرم ٹر جائے نرم جو پڑھے گا تو آپ ایسا کیجئے گا آپ پیر پانی میں ڈال کر جب آپ پانی میں وہ گھنچ ہے کلر اس کے گھو جائے میں مارکل سے تیار کرلیں مارکل طرف سے کالے مارکل، سورگends مارکل طرف سے سبس مارکل طرف سے ٹھیک ہے پھر پانی میں گھو جائے گا پہ پانی سے اس کو نکالیں تو انچائے اٹھر چیگہ پھر رکھ دیں دیوار میں رکھ دیں پانی کو دیوار کے پر گراتیں اگر آپ کے گھر میں کوئی پودہ ہے اس کے جو میں ڈال سکتے ہیں پانی پودے کے اوپر ڈال سکتے ہیں تاکہ بیت بھی نہ ہو اب یہ چیزیں آپ نے سمجھ لی کوئی بات اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی کسی بات کا آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز بھول رہے ہیں یہاں سے آپ کو سمجھ لی بہن سے رابطہ کر لیں استخارہ کروالے استخارہ کروانے سے جو بھی عمل آپ کے استخارے میں آئے گا وہ آپ کے لئے بہتر ہوگا نمبر ایک نمبر دی استخارے سے اگر آپ کے پر جادو صفیلم یا کوئی بندش یہ پتہ لگ جاتی ہے اس کے لئے سے عمل کامیاب نہیں ہو رہا ہوتا عمل پورا نہیں ہو رہا ہوتا آپ ہزاروں عمل اون کی ویڈیو بھی دیکھ کر کر رہے ہوں گے لیکن وہ پورا کیوں نہیں ہو رہا اسی وجہ سے میں نے آپ کو یہ تمام پوری کوشش کیا سمجھانے گی تاکہ آپ اچھے سے یہ عمل سمجھ لیں جب آپ کا کام نہیں ہو رہا ہوتا یا آپ کے عمل کامیاب نہیں ہو رہا ہوتا تو اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی وجہ ایسی ہے جس کی وجہ سے آپ کا عمل کامیاب نہیں ہو رہا تب اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسہ فاطمت سہرہ لیل بنات اس کے علاوہ مدرسہ فاطمت سہرہ لیل بنات اس کے علاوہ ہمارا کوئی چینل نہیں ہے نہ ہی کوئی ہم نے اللہ کیا موبائل نمبر کو آپ رابطہ کیسے کر سکتے ہیں فیس بک کو فالو کریں ان بوکس میں جائیں بہن سے بات کریں میں آپ سے خود بات کریں گی مدرسہ میں کوئی بات نہیں آپ سے کرے گا یوٹیوب پر جائیں کمیٹس بوکس میں جائیں چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو ہماری حوصلہ امزائی ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لئے اور نصیب اس طرح کے اچھی عمل جو آپ کو سمجھنے آئے میں ضرور آپ کے لئے بنائوں میری پوری کوشش ہے کہ میں آپ کو امیاد سکھاؤں آپ کو سمجھاؤں میں یہ نہیں کہتی کہ آپ دوسروں کی ویڈیو دیکھنے بند گئے دیکھیں لیکن غلط استعمال عمل کو اللہ کے کلام کو نہیں کریں عمل کرنے والا اگر واقعی عمل ہے اور واقعی وہ دین سے جوڑا ہوا ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے کیونکہ عمل کرنے والا عامل عامل اللہ کا ولی اللہ اس سے محبت رکھتا ہے اور ایک بات یاد رکھیں مدرسے والے کبھی بھی آپ کو غلط عمل غلط کام کے لئے کبھی بھی انہیں آپ کو فورس کریں گے یہاں پہ قرآن پہ پہایا جاتا ہے میں ایک حافظہ آلمہ اور عامہ ہونے کے بعد جد میں آپ سے کوئی غلط بات نہیں کر رہی صرف آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ اس طرح پیارے بہن بھائی عمل کرو یہ اس طرح کامیابی ہوگی نہیں پھر اپنی بہن سے رابطہ کریں ڈیٹیل ویڈیو اس لئے سمجھا جائے کہ پہلی ویڈیو میں شاید آپ کو میری تمام باتیں سمجھا جائیں تاکہ آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں تب بھی جونسہ ہیں انشاءاللہ آپ کی مدد کی جائے اپنا خیال رکھئے گا جزاک اللہ خیرہ اسلام علیکم پیارے بہنے رہائیو اگر آپ استخدار یا رہوانہ لاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسپائب کر کے انہوں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس پر ضرورت آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سیٹی کنٹری مجیدہ اور مسئلہ بھیان یہ چیزیں بتا کر آپ اپنے استخارہ بھی کروانا سکتے ہیں اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کل فرانگ یا انٹیٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم زائے نہ کریں اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ زائے کریں آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاک اللہ